یہ بیرجی شپی پیسی ہے یہ بیری جازوں کے اندر لگا ہوتا ہے جیپان ماں کچھ چھوٹے کیبن ہوتے ہیں , وہاں پہ لگا ہوتا ہے اور دوسرا جپان کے اندر جو چھوٹے کیبن ہوتے ہیں اس کے اندر لگا ہوتا ہے اب سب سے پہلے اس کی تین چیزیں ہیں یہ بتاتا ہوں آپ کو آپ کو یہانتیو خواب 10 یا 50 crcom refuge سائز کی کیونکہ چھوٹے روم کے لیے ہوتا ہے چھوٹے روم کے لیے اگر بڑے روم میں لگائیں گے تو کوولنگ نہیں ہوگی نہیں ہوگی غیری بات ہے آپ خود یہ اندازہ لگا لیں کہ ایک ٹرن ڈی ٹرن یہ اونہ ٹرن کا سائز ہے اونہ ٹرن کا سائز ہے اس میں جو ہے یہ دس پہی دس پہی بارہ ہم کسٹمر کو رکمنٹ کرتے ہیں اٹھنے روم کے لیے بہترین زبادہ دس پرفارمس ہوتی ہے اس کے بعد کسٹمر کا نیکس جو کوئیشن ہوتا ہے وہ ہوتا ہے بجلی کتنی لیتا ہے اب بجلی دیکھیں کہ مارکیٹ میں آپ کو ایک فین بھی بتائیں گے دو فین بھی بتائیں گے ہم کسٹمر کے ساتھ وہ پوائنٹ شیئر کرتے ہیں جو ایکچول ہوتا ہے ایکچول ہوتا ہے صحیح ہے یہ 650 وارڈ لیتا ہے چھیک ہے اگر آپ کسی کو امپیر کے سمجھ نہیں آتی تو 650 وارڈ لے گا چھیک ہے اگر امپیر سمجھ آتا ہے مارکیٹ میں آپ کو بہت سارے لوگ کہہ رہے ہوں گے کہ ایسی 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 نہیں یہ ہم کسٹمر کو کنفرم کرتے ہیں کہ یہ لوکل کولر سے اچھا کولر ہے اس کی تھندک اس سے زیادہ ہوتی ہے لیکن یہ کہ آپ کا کیونکہ اس میں بیگ پر جو پیڑ لگا ہوتا ہے آپ دیکھیں اس پر بیگ پر ہنی کون پیڑ ہے یہ ڈائی انج کا ہوتا ہے ڈائی انج سے زیادی بات ہے کہ ہوا کراس ہوگی تو تھندک اس میں زیادہ ہوتی ہے اس کے بعد اس میں بلور سسٹم ہے ایک تو ساؤنڈلیس ہے مطلب کہ یہ آواز نہیں ہوگی سموتلی چلے گا جس طرح آپ کا ایسی چلتا ہے ویسے چلے گا سندک میں بہترین ہے کہیں بھی موو پر سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد شمس اور آپ دیکھ رہے ہیں بزنس چوک ناظرین آج ایک نئے ویڈیو کے ساتھ ایک نئے شاپنگ آئیڈیا کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں ناظرین آپ کو بتایا کہ گرمی پیک پوائنٹ پہ آگئی ہوئی ہے اور ہم نے آپ کے ساتھ پہلے بھی کافی زیادہ ایسی کی ویڈیوز شیئر کی تھی ماشاءاللہ آپ لوگوں نے کافی زیادہ ویڈیو وہ ہماری پسند کی تھی تو آج ناظرین ہم آئے ہیں محسن بھائی کے پاس محسن بھائی کے پاس آئی ہے جی سیکنڈ ہینڈ ایسی کی لارڈ جی ہمارے بہت سے بھائی کہتے تھے کہ جو نئے ہیں وہ آپ نئے پر چیز کر سکتے ہم نے کوئی سستے ایسی دکھائیں تو ناظرین آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں جی سیکنڈ ایسی کی لارڈ آئی ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس کے علاوہ ہمارے پاس جو نیو پڑے ہوئے ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے چل اور ایسی بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ناظرین تو ویڈیو کو ایڈ تک دیکھئے گا پوری ڈیٹیل آپ کو ملے گی ریٹ بھی ہم ویڈیو میں بتائیں گے اور موشن بھائی کا فون نمبر اور ان کے قدام کا اڈریس بھی آپ کو سکرین کی اوپر نظر آ جائے گا ویڈیو آپ نے پوری دیکھنی ہے آپ کو پوری ڈیٹیل جو ہے نا وہ سمجھ آ جائے گی اس لیے میں آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو آپ نے پوری دیکھنی ہے تو چلتے ہیں موشن بھائی کی طرف اور آج کی جو ورائٹی ہے آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں جی اسلام علیکم جی موشن بھائی کیسے ہیں آپ موشن بھائی کیسے ہیں آپ ماشاء اللہ آپ دوبارہ سٹوک اپ لے کے آئے ہیں تو آج ہمارے ناظرین کے لئے کیا لے کے آئے ہیں آج دیکھیں کہ میں نے ویڈیو میں بتایا تھا کہ ہمارے پاس دویا یوز اینٹسی کی لارڈ میں نے بتایا تھا آپ کو پہلی ویڈیو میں ایک کے بعد آنے والا آنے والا ہے بلکل وہ آنے والا پہنچ چکا ہماری کتنی بھی سمارٹ الیکٹرونی سسٹم کی آلوٹ ہے سب کے اوپر سب کے اوپر جی لاؤ چکا ہے اچھا سب سے پہلے موشن بھائی ایک تو لہور والی کا ڈریس بھی بتا دیں اور اسلام آباد والی کا بھی بتا دیں لوگ جو ہمارے بھائیوں کو پتا نہیں چلتا انہوں نے پہلی ویڈیو میں کہا کہ بھائی آپ لیں اسلام آباد والی کا ڈریس نہیں بتایا اس ٹیم میں کھڑا ہوں لہور میں گلبرگ والی شاپ پہ ہمارے گلبرگ 3 میں حفیظ سینڈر کے تھوڑا سا اوپوزٹ سیٹپ ہے اللتیف سینڈر اللتیف سینڈر کی بیسمنٹ میں سمارٹ الیکٹرونی سسٹم نیچے نمبر آ رہا ہوگا کھال کر کے بھی آپ آ سکتے ہیں اس کے بعد ہمارا اسلام آباد کا جو سیٹ اپ ہے وہ ہے بلو ایریا میں مین بلو ایریا میں کسی سے پوچھ سکتے ہیں فریسکو سویٹ بہت مشہور جگہ ہے فریسکو کی فرنٹ پہ مرسیڈیز کا شروع ہے اس کی بیک سیٹ پہ کوئٹا اوٹرل ہے اسی نام سے سمارٹ الیکٹرونی سسٹم اس کے بعد گجرہ والا میں بھی ہے ملتان میں بھی ہے راول پنڈی میں بھی ہے اور کراچی میں بھی ہے کراچی والے جو کسی میں کافی کال کرنے پوچھے ہوتی ہیں کراچی میں ہماری گلستن ہے جو اور میں شعب ہے اس کا نمبر بھی نیچے آپ چلا دینا آپ کو جتنی بھی برانچیز ہے سب کا فون نمبر جائنا وہ آپ کو مل جائے گا تو انشاءاللہ ڈریس بھی آپ کو مل جائے گا میری جائے گا سب سے پہلے میں آپ کو امتعارف کرتا ہوں ہمارے پاس جو سٹوک کہا ہے وہ شپ ایسی ہے شپ ایسی یہ بیسی کے لیے بیس کیلی جو یہ شپ ایسی ہے یہ بیری جازوں کے اندر لگا ہوتا ہے اور جپان میں کچھ چھوٹے کیبن ہوتے ہیں وہاں پہ لگا ہوتا ہے یہ دو طرح سے مال آتا ہے اور دوسرا جپان کے اندر جو چھوٹے کیبن ہوتے ہیں یہ اس کے اندر یونٹ لگا ہوتا ہے ٹھیک ہے اب سب سے پہلے اس کی جو تین چیزیں ہیں ایک تو یہ کتنے بھائی کتنے روم سائز کیلئے ہوتا ہے یہ بتاتا ہوں آپ کو یہ ہوتا ہے دس بھائی دس یا دس بھائی بارہ روم سائز کی کیونکہ چھوڑے روم کے لیے اگر بڑے روم میں لگائیں گے تو اس کا کوولنگ نہیں ہوگی لیاری بات ہے آپ خود یہ اندازہ لگا لیں کہ ایک ٹرن ڈی ٹرن یہ پونٹن کا سائز ہے اس میں جو ہے یہ دس بھائی دس بھائی بارہ ہم کسٹر کو رکمنٹ کرتے ہیں اٹھنے روم کے لیے بہترین زبادہ دس پر فارمس ہوتی ہے اس کے بعد کسٹر کا نیکس جو پویشن ہوتا ہے وہ ہوتا ہے بجلی کتنے لیتا ہے اب بجلی دیکھیں کہ مارکیٹ میں آپ کو ایک فین بھی بتائیں گے دو فین بھی بتائیں گے ہم کسٹر کے ساتھ وہ پوائنٹ شیئر کرتے ہیں جو ایکچول ہوتا ہے یہ چھے سو پچاس وارڈ لیتا ہے اگر آپ کسی کو امپیر کے سمجھ نہیں آتی تو چھے سو پچاس وارڈ لے گا اگر امپیر سمجھ آتا ہے تو یہ ساڑھے تین امپیر لے گا بجلی اور یہ ہوتے ہیں ایک سو دس وولٹ اپریٹڈ جس طرح جپان کی کوئی بھی چیز آپ لیں گے تو وہ ایک سو دس پر چلتی ہے اس کا شوٹ کس طرح کا ہوگا یہ ایک سو دس پر چلتا ہے اس کے لیے ہماری جو پاکستانی بھیلی ہوتی ہے وہ دو سو بیس ہوتی ہے اس کے لیے آپ کو کنورٹر دیا جاتا ہے یہ وہاں جو ہے دو سو بیس سے ایک سو دس میں وہ سپلائی پاس کھا رہا ہے تو میں نے دو سو بیس بھیلی کو ایک سو دس پر بنا کے آگے ایسی کو دے رہا ہوتا ہے اب کنورٹر کی پرائز علاقے ہیں ایسی کی پرائز علاقے ہیں اب اس کے بعد کسما کا جو تیسرا کوئیشن ہوتا ہے کہ اس کا ریپیرنگ مینٹینس کیا کا کیا حسابتہ ہوتا ہے اب دیکھیں کہ جتنے بھی ہمارے پاس پیس ہوتے ہیں وہ اے پلس کٹیگری کے ہم نے اٹھایا ہوتا ہے ہوتا تو یوز میں ہے لیکن کنڈیشن جو ہے وہ نائن بائی ٹین ہوتی ہے اس میں نہ تو گیس افیل ہوئی ہوتی ہے دوبارہ جین ون کمپنی کی جو ہے اس میں گیس ہے جینین اور اریجنل کوئی بھی ریپیرنگ کا کام کسی کسم کا نہیں ہوتا دیکھیں یہ ہے اس کی فرنٹ وری سائیڈ یہ آپ کا ٹاور وینڈو ہے ٹھیک ہے یہاں سے اس نے جو ہے وہ کولنگ کرنی ہوتی ہے یہاں پہ اس کے اندر ایک فلٹر لگا ہوتا ہے میں دکھا ہوتا ہوں آپ یہ فرنٹ وری سائیڈ کھولیں گے ٹھیک ہے یہاں پہ اس کا فلٹر ہے اس کی بیک سائیڈ پہ کنڈینسر لگا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور ڈرینڈ کے لیے آپ کا پانی نکلتا ہے وہ اس جگہ سے نکلتا ہے ٹھیک ہے آپ نے یہاں پہ پائپ لگا لینا پہلی بات ہے یہ پانی جو ہے اتنا نہیں نکالتا ہے یہ آٹومیٹک اس کے اندر جو بلور ہے وہ خوش کر دیتا ہے کنڈینسر کے اندر ٹھیک ہے پانی جب زیادہ نمی کا موسم ہوئے تو پھر پانی تھوڑا بہت نکالے گا ٹھیک ہے آپ نے یہاں پہ پائپ لگانا ہوتا ہے اور یہ فلٹر ہے فلٹر کھول کے آپ نے ازلی صاف کر دینا ہوتا ہے یہ فرنٹ والے فرنٹ والے ایریا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب بعد آیتی ہے بیک والی ایریا کی ٹھیک ہے جب آپ یہ والی سپلائی ہے آپ نے بیجلی پہ لگانا ہی ہے اس کے بعد سپلائی کیا شو کے اندر آپ نے یہ والی لگانا ہے یہاں پہ اس کا بیک پہ شو لگا ہوئے اپنے شو اس کا ادھر لگا دینا ہے لگا کے ایسی آن ہو گیا اب دیکھیں اس کا بیک والا کنڈینسر ہے اور یہاں پہ ایک سائٹ کی سی اس کی گرم ہو آ رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے جی آپ نے اس میں کوئی بھی توڑ پوڑ نہیں کرنی پڑتی ہے آپ نے جو آپ کی وینڈو جالی ہوتی ہے یہ وینڈو جالی میں ایز ای ٹیز وہاں پہ فٹ ہو جاتا ہے وہاں پہ فٹ ہو جائے گا جی آپ جو آپ کسی بھی جالی کے ساتھ فٹ کر کے باقی جو سائٹ کا ایڈیا وہ ترما پولشیٹ سے یا گدے سے آپ اس کو کور کر سکتا ہے گرم آواز کے باہر ہاتھ گرم آواز کے باہر چلی جائے اور فرنٹ پہ کولنگ ہے دس بھی دس بھی بارہ کے روم کے لیے دس بھی دس بھی بارہ روم کے لیے بلکل بہترین چیز ہے بہترین پروڈکٹ ہے ورکنگ کرے گا جینین گیس ہے ہنڈر پرسنل ارجنل ہے کوئی بھی ٹانکہ اس میں گیس کا نہیں لگا ہوگا وہ اس چیز کے گرنٹی ہم دیں گے آپ کو باقی اس میں ہے کہ بہترین موڈل ہے کواپر کے ساتھ یونٹ ہے اور اس میں روٹری کمریسر ہے جو آئیکل انورٹر میں آرہا ہے روٹری کمریسر ہے بریادے دین چار ہزاری عارضaster پانچ سو ٹیک اس میں سانructure ہزار پانچ سو ٹیک ہے اکی زیادہ پانچ سو اور بائی زیادہ پانچ سو ان میں موڈل کا فرق ہے جس سے جس میں سب سے پیکی sex varit یہ والا موڈل پڑا ہوگا ہے جی یہ ہے اس میں پک میاوند میں ھاٹھ آرہ�� یہ والا یار پانچ سو اختلافرین میرات نے وہاں سو تھوڑ سا spread ہوتا ہے ایک تو ہوتا ہے امیارا اسمال کے ہوتا ہے ص Bitch زیادہ سے وہ بھی اپلاسی ہوگا لیکن تھوڑا سا زیادہ سمال ہوگا جو بہت لائک فریش یونٹ ہوگا وہ بائی زر پانس ہوگا اس میں پھر اس کی تھوڑی سا کپیسٹی کا فرق آیا تھا تھوڑا سا اس میں یہ والا جو موڈل ہے سنگل کوئل ہے پھر اس میں ڈبل کوئل کا اس کی کنڈینسر کا فرق آیا تھا اس کی جو پائپ ہوتے ہیں نا کوئلوں کا وہ کوئلوں کا فرق آیا تھا خاری، چھوڑا سا ایک چیز مدور کا اس کی زیادہ کی سا کہیں شکل کریں، کرنے کا فرق آیا ہے ہے جو بائیزر پانچ سو کو تھوڑا سا بڑا روم بھی ہو تو اس پر بھی چل جائے گا لیکن ہم کسٹروں کو جو ورنٹیمنٹ دیتے ہیں وہ دس پہ دس کی دس پہ بارہ ہی رکمینٹ کر دیتا ہے تاکہ نہ کسٹروں کو ٹنشن ہو نہ ہمیں ٹنشن ہو اچھا یہ کنفرم ہے نا کہ دس پہ بارہ کا روم میں کوننگ کرے گا دس پہ دارہ دس پہ بارہ کا روم کے لیے بہترین چیز ہے ہم الحمدللہ پچھلے پانچ سال سے یہ مگوارے ہیں بلکل شرف ہمارے پ بعد ہمارے پاس آ جاتے ہیں یہ تو اسی میں نے آپ کو چیک کر رہے ہیں اس میں آپ دیکھیں کافی زیادہ موڈل ہمارے پاس مل دے گی آپ کو ہر برانچ سے ایزیلی یہ سٹاک مل دے گا ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا اب اس کے بعد سپلائی میں آپ کو پرائی بتاتا ہوں سپلائی کی پرائیز ہمارے پاس ہے اس میں تین ہزار پیا ٹین ہزار کی سپلائی ہے کوپر کی سپلائی دیں گے اس کی ہیٹ اگر ہیٹ ہو جائے تو سپلائی ریٹن کر کے دوسرا پیس لے کے جا سکتے ہیں اچھا ایک ہفتے کی چیکنٹی آپ کو ملے گی اس میں کہ سپلائی اگر ہیٹ ہو جائے تو آپ کو سپلائی نیا چاہیے کر دیں کیونکہ ہم نے جو سپلائی بروائی مارکیٹ سے وہ تھوڑی سی زیادہ مہنگی بنوائی ہے تاکہ یونٹ کو مسئلہ نہ ہو کوئی اس طرح کا مسئلہ نہ ہو یہ تین ہزار پر کی سپلائی آپ کو پروائیڈ کریں گے جی جھیک ہو گیا اس کے بعد آیا تھا ہمارے پاس نیکسٹ ورائیٹی آیا جاتی ہے جس طرح جپاس کے چلر کولر ہمارے پاس آئے ہوتے چلر کولر آپ نے اس سے پہلے جو ویڈیو ہمارے پاس بنائی تھی اس میں ہمارے پاس صرف دو موڈل اوائیلی بس تھے دو موڈل تھے اس میں ایک یہ والا موڈل تھا اس کے بعد ہمارے پاس دو اس میں جو نیم موڈل ہیں وہ بھی ایڈ اپ ہو گئے چلے ٹھیک ہوگئے جی وہ ہمیں بتائیں جی فرسٹ موڈل میں میں دکھا تو پہلے میں نے ویڈیو میں بتایا تھا آپ کو یہ دیکھیں کہ آپ نے یہاں پہ اس کو آن آف کرنا ہوتا ہے اس کے بعد یہاں پہ اس کا کولنگ م موڈ ہے کمیوٹی فائر کا اپشن ہے اگر آپ نے مطلب کہ حبس پر آتا ہے اس کے لئے کام کرتا ہے سپیڈ کنٹرول کر سکتے ہیں کم تیز ٹائمر لگا سکتے ہیں اس کے موڈ چینج کر سکتے ہیں موڈ اوپر یہ دیکھیں اوپر ڈیفرنٹ موڈ آجاتے ہیں اس کے بعد لیفٹ رائٹ سونگ ہے وہ اوپر نیچے ہے اس کے بعد یہاں پہ ریموڈ کے ساتھ بھی یوز کار سکتے ہیں اور یہ آئونائزر کا اپشن ہے اب آئونائزر کام کرتا ہے جس طرح ہے آپ کو ج جو نارمل لوکل کولر لگائیں گے تو کمرے میں تھوڑا سا سمیل وغیرہ یا اس طرح کی پیدا ہوتی ہے تو یہ جو کولر ہوتے ہیں چیلر کولر جو ہوتے ہیں اس میں آپ کا حبس نہیں کرے گا دوسرا آپ کو کمرے کی سمیل نہیں کرے گا اگر سمیل ہو رہی ہے تو آپ یہ بٹن آن کریں تو وہ تودا فریش ہوا سے جو ختم ہو جائے گی اچھا اس میں پانی نہ لے گا پانی نہ لے گا یہ کنفرم ہے مارکیٹ میں آپ کو بہت سارے لوگ کہہ رہے ہوں گے کہ یہ ایسی 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 نہیں ہے یہ ہم کسموں کو کنفرم کرتے ہیں کہ یہ لوکل کولر سے اچھا کولر ہے اس کی تھنڈک اس سے زیادہ ہوتی ہے لیکن یہ کہ آپ کا کیونکہ اس میں بیگ پر جو پیڑ لگا ہوتا ہے اب دیکھیں اس پر بیگ پر ہنی کم پیڑ ہے یہ ڈائی انج کا ہوتا ہے ڈائی انج سے زیادی بات ہے کہ ہواد کراس ہوگی تو تھنڈک اس میں زیادہ ہوتی ہے اس کے بعد اس میں بلور سسٹم ہے اس کے ایک تو ساؤنڈ لیس ہے مطلب کہ یہ آواز نہیں ہوگی سموتلی چلے گا جس طرح آپ کا اسی چلتا ہے ہے ویسے چلے گا سندگ میں بہترین ہے کہیں بھی موو کر سکتے ہیں چھوٹا یونٹ ہے اس کے بعد اس میں یہاں پہ پانی کا لیول بتا دیتا ہے آپ کو کہ پانی کتنا رہ گیا ٹھیک ہے یہ ساری آپ کی آئیں گی ایک سال کی اس کی جو ہے آپ کو کمپلیٹ ورنڈی ملے گی ایک سال کی ملے گی اگر بات کرے تو کتنی کنزپشن کرے گا بیلی اونلی سو وارڈ کا یونٹ ہے جس کا آپ کا فین ہے فین لیتا ہے دو ڈائی سو وارڈ لیکن یہ بلور سسٹم ہوتا ہے بلور سسٹم آپ کی بیلی کی جو بہت کم ہو جاتی کیونکہ اس میں صرف اونلی سو وارڈ ہے اگر آپ اس کو چوبیس گھنٹے بھی چلائیں تو میرے نہیں خیال سے بیل آپ کا ہزار سکراس کرے گا چھیک ہوگی ہزار سے بھی کم بھی لائے گا یہ والا ہم دے رہے ہیں اس میں ہمارے پاس تین کلرر اویلیویل ہیں ریڈ ہے گری ہے اور وائٹ ہے یہ ہم دے رہے ہیں اٹھائیزار پانسو کا چھیک ہوگی اس کے بعد یہ ہمارے پاس یہ والا موڈل ہے اس کے بھی سہم وہی فیچر ہے ڈبل بل سسٹم تو وہ ہی ہے اس میں آن آف کا کولنگ موڈ آئین وائزر کا سب سسٹم وہ ہی ہے پلاس اس کے اندر آپ کو یہ والا دیکھیں کہ یہاں پہ اس میں آپ کھولیں گے تو آپ کو دو اس میں جو ہے وہ بوٹل آئس باکس مل جائیں گے اوریجنل چینہ کی بوٹل یہ مارکیٹ سے لینے نہیں ہو تو آٹھ سو ہزار پہ کی ملتی ہے یہ آپ کو دو سو کی فری ملے گی لوکل بوٹل تو آپ نے دیکھی ہوں گی لیکن یہ جو ہے یہ بوٹڈ بوٹل ہے آپ کو اس کی ویسے ہی فنشن سے پر چال دیا آپ کو اس میں ج ہے یہ جو ہے آپ کا کافی ٹائم تک یہ چلے کیونکہ یہ اس میں جو آپ نے فریز کر لی اس کے بعد آپ کا پانی ٹھنڈا آرے گا اور کولنگ میں بھی کافی زیادہ پرفارمس بہتر آیا تھی ہے اس کے بعد پہلے اس میں تھا آ ڈائین تک دو این تک پیڑ تھا آپ انہوں نے اس میں کار دیا تین ہی تک پیڑ کر دیا تین ہی تک پیڑ کر دیا اس میں کافی موٹا پیڑ لگا ہوا اس میں اس سال جو اس کا موڈل آیا ہے اس میں مزید اس میں جو انہوں نے چینجی کی یہ مزید اس میں ٹھنڈ سوارڈ کا یہ بھی پولر ہے تو اس کی تھوڑے سے بڑے روم تک تک چلا سکتے ہیں اس کا سسٹم وہی اس میں بھی ہمارے پاس کارل بلیک مل دے گا آپ کو گری مل دے گا اور اس میں ریڈ کارل مل دے گا اچھا یہ ٹمپریچر کو ڈاؤن کرے گا مطلب اگر بائر کا ٹمپریچر دیکھیں اگر بائر کا ٹمپریچر فرد کریں آپ کا اٹھتیس یا چالیس چہر رہا ہے تو تقریباً دس ڈگری کم کر دے گا دس ڈگری ادھر کا ٹمپریچر مل دیکھیں تیس اکتیس یا اپنا تیس یا اٹھائیس کیا سکتے ہیں اتنا نہیں کرے گا جتنا ایسی کرتا ہے نارمل کورر فرنس کریں گا 35 کرتا ہے تو یہ تیس کرے گا یہ اس سے بہتر ہے اور یہ کہ ہنڈی سا ہے کہیں بھی آپ اس کو موگ کر سکتے ہیں دیجیل بلکل بڑا لگتا ہے جیسے ایسے بڑا جیسے ایسی پڑا ہوئے اس کے بعد ہمارے پاس سے آجتا ہے یہ والا موڈل یہ ڈبل بلوگ ساتھ ہے یہ لوگ اس میں نا ہالوگارہ کے لیے لیتے ہیں ی بڑا روم ہے اس کے لیے لیتے ہیں یہ بھی ڈیجل کے ساتھ ہے ڈبل بلوڑ اس کے اوپر لگا ہوا ہے ایک بلوڑ اس کے نیچے لگا ہوا ہے فرنٹ پیس کا وہ ہی لیوال ہے پانی کا ٹھیک ہے ڈیڑھ سو وارڈ کا یونٹ ہے یہ سموثلی چلے گا کوئی اس میں آپ کا ساؤنڈ لیس سے کوئی ایکسٹا وہ نہیں آئے گی یہاں پہ بیگ پیس کا وہ ہی بتایا آپ کو سہم فلٹر لگا ہوا ہے اور ہنی کو پیر لگا ہوا ہے جی ٹھیک ہو وہ ساری چیزیں سہم ہیں اب اس کی پرائز ہمارے پاس یہ وارڈ ہے ہم یہ دے رہے ہیں تیتیس اہار پے کا تیتیس اہار کا ٹھیک ہے یہ ہم دے رہے ہیں تھرٹی نائن تھاؤزن فائی ہنڈ کا ٹھیک ہوگی پچھلے سال کی نسبت اس دفعہ تھوڑے سے ریٹ انکریز ہوئے ہیں تیتیس اہار اس کا جو ریٹ تھا چونتی سے پینتیس تاک کا اس دفعہ اس کا ہرڈ نائن تھاؤزن فائی فرنڈ کا ٹھیک ہوگی اچھا ہوم دلیوری کی فیسلیٹی ہوگی اب اس میں آپ کے جو یوزر کے لیے ہے اس میں ہے کہ ہم پورے پاکستان میں ڈیلیوری فری کر رہے ہیں دلیوری فری کر رہے ہیں پورے پاکستان میں ڈیلیوری فری ہے کسی بھی ہمارے نمائندوں کو اپنے پیمنٹ سینڈ کی ہے تو کسی قسم کوئی فراڈ نہیں ہوگا پیمنٹ اگر آپ اڈوانس سینڈ کرتے ہیں ہمیں تو پورے پاکستان میں ڈیلیوری فری ہے لہور میں گھر بیٹھے آرڈ کرتے ہیں تو رکشے والا جائے گا کیش ڈیلیوری پر پیمنٹ لے آئے گا ڈیلیوری فری ہے کوئی بھی پورٹ اگر ہم سے پرچیز کریں کولر ہو اے سی ہو اپورٹڈ کولر ہو یوز اے سی ہو جو مرضی ہو اب اس کے علاوہ ہمارے پاس ہے کیش ڈیلیوری کے سولد موجود ہے کیش ڈیلیوری پہ یہ ہوتا ہے کہ جو ہم بیلٹی کسی دوسری کارروک کرتے ہیں وہ ہوتا پر دانے کا حساب اب میں نے کرنا ہے گجرات کرنا ہے پارسل تو میں نارمل ڈیلیوری پہ دوں گا تو یہ صرف چار سو یہ پانس سو میں چلا جائے گا انہوں نے صرف دانے کا حساب کرنا ہوتا ہے اب جو کیش ڈیلیوری ہوتی ہے وہ آیت یہ ٹی سیس یا ایم این پی گنگی وہ گروس ویٹ میں ویڈ لیتی ہے یا پھر ویڈ کے حساب سے چیز لیتی ہے ویڈ کے حساب ان کے ایک سو بیس روپے یا ڈیرہ سو روپے پر کیجی کا حساب ان کا جتنے کیجی کا ہوگا وہ ہمیں کرنا بڑھتا ہے جو لوگ کیش ڈیلیوری کرواتے ہیں کیش ڈیلیوری پہ جو جس طرح ایک کولر ہے یہ جاتا ہے پاندرہ سو میں ایسی جاتا ہے ستارہ سو ٹارہ سو میں کیش ڈیلیوری پہ جو ڈیلیوری اماؤنٹ ہوگی وہ اپنے پہلے سینڈ کرنی ہے باقی پر اپنے بات میں دینی ہوتی ہے وہ ہم اس لیے کسٹمر سے لیتے ہیں اب فرض کریں کہ ہم نے ایک ایسی کسٹمر کو دے دی ہے کسٹمر آگے نہیں لے رہا وہ واپس آتا ہے پاندرہ سو جانے کا پاندرہ سو آنے کا تو ہمیں تو تین زار کا نقصان ہوگی اس لیے ہم کسٹمر کہتے ہیں کہ پاندرہ سو روپیا آپ نے پہلے بیجنا ہے تاکہ کسٹمر کی طرف سے ان کا آرڈر کنفرم ہوں ہم بھی سکیئر ہوتے ہیں زیاری بات ہے کسٹمر کا آرڈر کنفرم ہو جو باقی کے ماؤنٹ زیاری بات ہے وہ آپ نے تب ہی پہلے کرنے ہی جب آپ پاس چیز کو ہون جائے گی اس لیے ہم جو ہے پاندہ سو روپیا ماؤنٹ یا جس چیز یہ پانس سو ہے اڈوانس ہے ہر پرڈاک کی علاگ لگ اس کی قیمت ہے ہر پرڈاک کی نیچے اس کی نارمن ڈیلیوری لکھا ہوگا فری ہے چھیک ہے نارمن ڈیلیوری وہ ہی اڈوانس پیمٹ کے اوپر اڈوانس پیمٹ پر نارمن ڈیلیوری فری ہے اور کیاشنڈ ڈیلیوری پر جو ہے اس کے پانس سو چھے سو وہ ہماری نمائنزیں چیٹ کر کے اپنا آرڈر لکھا دینا ہوتا ہے اس کے بعد آپ کو میں دکھا دیتا ہوں ہمارے پاس جو نارمن لوکل کولر آتے ہیں وہ بھی دکھا دیتا ہوں یہ جو لوکل کولر ہوتے ہیں لوکل کولر ہوتے ہیں اب اس کی میں آپ کو کوالٹی بتاتا ہوں کہ یہ ہمارے پاس جو سمان ہوتا ہے یہ والا کولر ہے بنتا تو لوکل ہی ہے لیکن اس میں پیور جو اے پلاس کیاڈاگری کا جو دانہ ہوتا ہے اس سے تیار ہوتا ہے یا نہ تو اس کا جو آپ کا وہ کرر فیڈ ہوگا نہ یہ پلاسٹک خراب ہوتی ہے نہ ہی ٹوٹتی ہے اور یہ ہمارے پاس جس طرح موڈل ہے یہ آئیس جیلے والے ہوتے ہیں جس طرح یہ جیلے آپ نے فریز کرنی ہے فریز کر کے آپ دوبارہ اس میں رات کے مزید پانی کی تھنڈک زیادہ ہوتی ہے اور اس کے سائیڈوں پر میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ اس کے سائیڈوں پر یہ پیڈ لگا ہوتا ہے اس میں یہ لوکل نہیں ہے یہ تقریبا جو آپ کو دیر دین تک پیڈ ہوگا اس میں اس کی تھنڈک ہے اس کے سائیڈ پر میں یہ پیڈ لگا ہوتا ہے اس میں کا شرق ہے اس میں آپ کو کمپلیٹ برنٹی ملے گی اس میں کمپلیٹ برنٹی ملے گی ایک سال تک ایک سال سے میں آپ کو کپنی کے پیڈ دی رہے ہیں کمپنی کے پیڈ لگا ہے کمپنی کے تین سال کی ہے اپنی طرح سے اگر کمپنی نے بھی آپ کو کلیم کر دے گی تو ہم اپنی طرح سے ایک سال کی کلیم کر دیں گی یہ کہیں بھی نہیں ہے کہ جیسے کمپنی ساتھ آپ کام کرتے ہو وہ کمپنی کی پروائیڈ کرتا ہے لیکن ہم جو ہے اپنی طرح سے ایک سال کی پروائیڈ آپ کو کر دیں اس کے بعد اس میں ڈیفرنڈ موڈل ہے اب میں آپ کو پرائیز بتا دے تو ہمارے پرائیز بتا دیسے ساڑھے تیرہ ہزار سے سٹارٹنگ ہے ساڑھے انیس ہزار تک ہے ساڑھے تیرہ ہزار ساڑھے سولہ ہزار ساڑھے سترہ ہزار ساڑھے تہرہ ہزار انیس ہزار انیس ہزار دو سو اس طرح ریٹ ہے وہ سائز کی وجہ سے کسی میں پھر دو جل فری آتی ہیں کسی میں تین جل ہیں کسی میں سائز چھوٹا ہے کسی کا ٹینک بڑھا ہے اس لئے اس میں ریٹ میں ڈیفرنس آجتا ہے آپ نے ہمارے نیچے ورس اپ نمبر پہ چیڑ کر کے کولر کے ریٹ ہر چیز ہم نے کٹالوگ بنائی ہوئی ہے آپ کولر لکھے میں ایسی کریں گے کولر کے تمام اڈل آجیں گے ساتھ ریٹ بھی آئے گا اسپیکس بھی آئیں گے اس کے بعد ہمارے پاس آئیت ہے اس میں پوٹیبل ایسی جو اپنے پہلے ویڈیو میں بھی دیکھا ہوگا اور ونڈو ایسی اس ٹام تو میرے پاس سٹاک ختم ہے آج سٹاک ہمارے پاس شام کو دوبارہ ان ہونے والا ہے آپ ویڈیو میں ہمیں دکھا دینا وہ علامہ مال پر ہمارے پاس اویلیبل ہوگا ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو امید ہے کہ آپ لوگوں کو پسند آئے گی اور آپ لوگوں کو کافی جو پیسٹن تھے مائن میں امید ہے وہ کلیر ہو گیا ہوں گا تو آج کی ویڈیو کو ہم یہ نہ کرنا چاہتے ہیں جی اپنا خیار رکھیں گے اپنے دوسروں کو خیار رکھے گا جی اللہ حافظ